تو پھر سمجھ میں یہ آیا کہ جس کی ماں کو رب کا سلام آتا ہو اس کی بیٹی پر نبی اپنے ماں باپ نے چھاور کرتا ہے میری ماں آپ کی ماں پوری امت کی ماں ام المؤمن سیدہ خریت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عظیم ہستی ہیں دیکھیں عورت ذات کے لیے نا مرد بھی ایسا ہی ہے ہر انسان ایسا ہی ہوتا تقریبا لیکن خاص عورت کے ہم بات کرتے ہیں اگر عورت غریب ہو اور امیر ہو جائے اس کا گزارہ مشکل ہو جاتا آپ کہلوں گے یہ تو بڑی عجیب بات ہے گزارہ کیسے مشکل ہو جاتا اسے سوان لگی نہیں آتے پھر پیسے پھر فضول خرچیاں بڑھ جاتی ہیں پھر مزید حل میں مزید اور چاہیے دس طرح کے معاملات ہوتے ہیں لیکن اس سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ کوئی امیر عورت غریب ہو جائے یہ بہت بڑی پریشانی ہے کوئی امیر عورت ہو بڑے گھرانے کی ہو بڑے سٹینڈرٹ میں رہنے والی ہو بڑے لیول پہ رہنے والی ہو اچھا ہندہ برینڈ یوز کرتی ہو اور یک دم وہ کسی کے خاطر غریب ہو جائے مال اس کا ختم ہو جائے لباس اس کے ختم ہو جائے نوکر اس کے ختم ہو جائے تو ایسی عورت کا پھر غزارہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے پھر صبر و شکر کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ ہم بات جو کر رہے ہیں تو یہ کہا ہم عورت کی کر رہے ہیں نا اب اس نظر سے اس ذاویے سے اس تناظر میں ذرا آپ دیکھیں ام المؤمنین سیدہ خجید القبرہ رضی اللہ علیہ وسلم کنیزائیں نوکرانیاں آپ کے ایک اشارے پہ کام کرتی لباس ایک پینے تو دوسرے کی باری پتہ نہیں کب آتی ہے اتنا عالی شان مال و دولت اتنا کی تجارت کرتی ہیں بزنس اتنے بڑے لیول پہ جس شخصیت کا جس خاتون کا کام ہے اب کیا ہوتا ہے حضور علیہ السلام پہ جب ایمان لے آتی سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیتی کیا اللہ کے بندے تھے یہ سب تقسیم کر دیا کیسی قربانی دی ایک اشارے پہ پانی ملتا تھا کنیزائیں نوکرانیاں آگے پیچھے ہوتی تھی اب قربانی ایسی دی ہے کہ خود جو لباس پہنی ہے اس پہ بھی پیون لگے ہوئے اللہ کے راہ میں قربان کر دیا اور اپنے ہی ہاتھ سے خانہ بھی بنا رہی ہیں اور کام بھی کر رہی ہیں اندازی بدل کا زندگی ہے جس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتر قربانی دی ہے نا ان سے سودہ کئی اور کا کر لیا یہ دنیا میں ہی تو سب کچھ نہ تھوڑی چاہیے اب آپ سوچیں کہ ایسی خاتون جس نے اپنا مال بھی اللہ کے راہ میں دے دیا اپنا سٹینڈرڈ اپنا میار اپنا برینڈ سب کچھ قربان کر دیا صرف اللہ کے نام پہ تو پھر حاصل کیا ہے بھائی کیا حاصل ہے حاصل یہ ہے حاصل یہ ہے کہ برطن میں سالن لے کے حضور علیہ السلام کے لئے تشریف لا رہی ہیں سادگی کا انداز ہے پیون لگے لپاس پہنی خود گھر کا کام کر رہی ہیں آ رہی ہیں وہاں سے وہ یہاں آ رہی ہیں ان سے پہلے حضور علیہ السلام کے پاس عرص سے فرش پہ جبریلہ امی آ جاتا ہے جبریلہ امی آتا ہے اور جبریلہ امی آ کر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو برطن لے کر آ رہی ہیں وہ عام خاتون تھوڑی نہ ہے میں کہنا آسان ہے کہ رب جسے سلام کریں بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے کہ رب جسے سلام پیش کریں اس کا عالم کیا ہوگا اور پھر حضور جبریلہ امی نے کہا سبرا بھی نہیں میں جبریل فرشتوں کا سردار بھی اسے سلام پیش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں حضور علیہ السلام نے اللہ کا سلام آپ کو پیش کر دیا یعنی اللہ کا سلام جس خاتون کو آ جائے وہ کتنی عظیم خاتون ہوگی میں نے ایک نکتہ پڑا تھا اس نکتے پر کچھ سوچ رہا تھا اور اللہ نے ایک نکتہ اسی کے ساتھ میرے ذہن میں آمد کر دیا وہ میں آپ کچھ آج شیئر کر رہا ہوں پوری دنیا کے مسلمان صحابہ اکرام جب بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے تھے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں ان کا پہلا جملہ یہ ہوتا تھا خدا کا ابی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں ماں باپ قربان جائیں کیا جملہ ہے کیا مقصد ہے کیا بات ہے سمجھانا کیا ہے سکھانا کیا ہے کہا سب سے زیادہ محبت تمہیں اپنے ماں باپ سے تو ہوتی ہے حضور جہاں میں اپنی زندگی میں سب سے پیارے ہیں وہ بھی آپ کی قدموں پہ نچھاوار ہیں آپ سے محبت کا علم یہ ہے کوئی بھی صحابی رسول ہو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیشی کا انداز یہ ہے کہ فدا کا ابھی ماں میں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں لیکن اب حضور علیہ السلام کا انداز دیکھئے سیدہ تیبہ تاہیرہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ چلتی بھی آتی ہیں تو حضور علیہ السلام کھڑے ہو جاتے ہیں فدا کی ابھی ماں میں یا فاطمہ اے رسول اللہ پر میرے ماں باپ قربان جائیں پوری کائنات پوری پوری کائنات جس پہ اپنے ماں باپ نچھاور کر رہی ہے وہ حضور علیہ السلام پہ اپنے ماں باپ فاطمہ پہ نچھاور کر رہے ہیں اب میں یہ سوچ رہا تھا یا سیدہ کا مقام بڑا ہے لیکن سیدہ پہ اپنے ماں باپ نبی اندیسلام نے کیوں نچھاور کیے تو پھر سمجھ میں یہ آیا کہ جس کی ماں کو رب کا سلام آتا ہو اس کی بیٹی پر نبی اپنے ماں باپ نچھاور کرتا ہے ماں کو رب کا سلام آ رہا ہے اور بیٹی کے اوپر اس کی نبی کے ماں باپ پروان جا رہے ہیں کیا عظیم ہستیاں ہیں کیا مقام ہے آج کیونکہ خواتین تو یہاں موجود نہیں ہیں لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے یا ہمارے ذریعے ہم اپنے اگر خواتین کو یہ کردار بتائیں تو کیا یہ گھر کا محل بن جائے کس طرح شوہر کا ساتھ دیا جاتا ہے مشکل وقت میں سپورٹ کیا جاتا ہے چھوڑا نہیں جاتا ایک دوسرے کا سہارہ بنا جاتا ہے دوسروں کا گھم گھسار بنا جاتا ہے دلاسہ دیا جاتا ہے یہ ہمیں سیرت سے سیکھنے کو ملتا ہے اور رب کے نام پہ اپنے زیور اپنے جواہرات اپنے خزانے اپنا مال قربان کرنے کی باری آ جائے تو سیدہ کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے سب کچھ قربان کر دینا چاہیے مفتی صاحب کی اوفیشل یوٹیوب چینل شیخ سانس سلیم کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں